انیس سو اٹالیس، انیس سو پینسٹھ، انیس سو اکتر یا کارگل کی پاک بہارت چنگے ہوں یا سیچن کا محاذ ہزاروں شہدہ وطن کی اسلامتی اور خدمت کی خاطر قربان ہوئے پاکستان کی انوارلمنٹ ہے جب وہ چھویا میں اس بات کو اگری کر رہے ہیں کہ ہاں اس میں پاکستان کی انوارلمنٹ تھی پاکستان آرمی کی تو اب یہ کلیر ہو گیا کہ وہ ان بچوں کا جو کچھو چارچر کیا گیا پاکستانی سینہ کیسے ان کو نہیں کیا اور آج پچیس سال ہو گئے ہیں نیائے پانے کے لیے ڈاکٹر کالیا، ان کے پتا جو انٹرنیشنل لاکھ اوٹ میں لڑائی لڑ رہے ہیں اس بات کی اور اسی امید پر آج وہ چل رہے ہیں کہ ان کو نیائے ملے گا تو جب پاکستان آرمی چیف نے اس بات کو ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ کارگل وار میں پاکستان سینہ کے ٹروس تھے it was all a war initiated by پاکستان تو ان بڑے ماں باپ کو کہ دل کو سکون دینے کے لیے اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو ہونا چاہیے اور باقی جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ وہ سارے پیرنٹس وہ ساری ویدوائیں وہ سارے بچے کس زندگی کے جنگ سے کیسے گجر کر آج پہنچے ہیں اس بات کو میں بار بار نہیں دونانا چاہتا لیکن بہت بڑا درد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں پڑوسی ملک پاکستان شانتی کے ساتھ شانتی کے ساتھ with peace resolving to peace ایک اچھے نیبر کی طرح رہے اسی میں دونوں دیشوں کی آگے ترقی ہے دیکھئے یہ جو اتنا torture کی یہ بریچ کیا گیا ہے جو agreement ہے similar agreement the breach of that agreement so court of international law should see it what are the provisions for justice for seeking justice for doing the justice and they should do that